رامپور میں نہروں کی صفائی کے نام پر کروڑوں کا گھوٹالا نہروں کی صفائی کے کاریے کی جانچ اب پچاس ٹیموں سے زیادہ کریں گی نہر ویباگ پر نہروں کی صفائی کے نام پر کروڑوں کی گھوٹالے کے لگ رہے ہیں آروف نہر کی صفائی میں کروڑوں کی بندرباد نہر کی صفائی کے نام پر نہر ویباگ کر رہا ہے خانہ پوری انہی شکایتوں کو دیکھتے ہوئے زلہ عدیقاری رویند کمار مادر نے پچاس سے زیادہ ٹیموں کا گھٹھن کیا ہے جو نہر ویباگ کے صفائی کاریوں کو جانچ کریں گی ان ٹیموں کے جانچ کے بعد ہی صفائی کا پیسہ ٹھیک دار کو پہنچے گا پچھلے کئی دنوں سے نہر ویباگ پر گمبیر آروب لگ رہے تھے کہ نہر کی صفائی کے نام پر صرف خانہ پوری ہو رہی ہے اس کی صفائی کے پیسے کی نہر ویباگ کے عدیقاری اور کرمچاری بندر بات کر رہے ہیں اسی کو لے کر زلہ دیقاری سخت رویہ اپنایا اور جانچ کے لیے کئی ٹیموں کو گھٹھن کیا اس کے باوجود بھی زلہ دیقاری خود بھی نہر ویباگ کی صفائی پر پوری نظر رکھے ہوئے ہیں جن پر رامپور میں نہر ویباگ جو کسانوں کے لیے بہت ہی معنی رکھتا ہے لیکن نہر ویباگ کسانوں کی اندھگی کر اپنی بندر بات میں لگا ہے رامپور کا کسان مہنگا ڈیزر ڈال کر انجن چلا کر کھیتوں کو پانی دینے کو مجبور نہر ویباگ کی اور سے نہروں میں نہ تو پانی ہی مل پاتا ہے اور نہ ہی نہروں کی صفائی ہو پاتی کچھ نہر ہیں جس میں صفائی ہوتی ہے یا ان میں پانی چھوڑا جاتا ہے وہ بھی خانہ پوری کی جاتی ہے اور اپنے دکاریوں کو فوٹو دکھانے کے لیے لیکن زیادہ تر نہر گنزی ہیں اور سوگی پڑی ہیں کسان پریشان ہے کئی بار اس کی شکایت آلہ دکاری تو بھی کر چکا ہے لیکن شکایت کے نام پر ملتا ہے تو صرف آشواہ سند کچھ دن پہلے سجائے بندوی کو پات دیکھش راج کمار چوہان نے نہر کی صفائی کے نام پر تین کرون کے گھوٹالے کی شکایت منڈل آئیو سے کی تھی اس کے بعد بھارتی کسان یونین کے زلہ دیکھش حسیب احمد نے نہروں کی صفائی کے نام پر علیہ الگر نہروں کے کروڑوں روپے کے گھوٹالے کی شکایت ڈی ایم سے کی اسی کو دیکھتے ہوئے زلہ دکاری رویندر کمار مادر نے پچاس سے زیادہ ٹیموں کا گھٹھن کیا جو نہروں کی صفائی کی جانچ کریں گی کہیں بھی کسی تحصیل میں نہ تو نہروں کی صفائی ہوئی ہے سرکار دوارہ جو پیسہ آتا ہے نہر کی صفائی کے لیے وہ بندرباٹ کر لیا جاتا ہے تھکے دار سے فرجی بیلہ آ کے پیسہ نکلوا دیا تھا تھکے دار سرکارٹ کر لیا جاتی ہے انہیں اتنا ہمیں دے دینا بھائی کام نپٹا لینا ابھی کسی نہر کی صفائی نہیں ہوئی ہے آپ بلاسپور چلے جائیں کیمری شیط چلے جائیں سواد چلے جائیں جہاں آپ چاہیں جا کے دیکھ لیں سویم دیکھ لیں کہ کہیں کوئی نہر کی صفائی نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی ٹیل تک پانی کو جا رہا ہے کسان کو پانی نہیں ملیا نہر کا جس سے میں چھوڑنے کی پانی چھوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ نہر بیبھاگ ادھیکاری پانی چھوڑتے اور جس سے میں ضرورت ہوتی نہیں ہے چلاب آیا ہوتا تو یہ پانی پھر تو اندازن چھوڑ دیتے ہیں آدھی فصلے یہ برباد کر دیتے ہیں نہر بیبھاگ والے اب پانی کی ضرورت ہے گیاں بھوگیا ہے پانی کی ضرورت ہے پانی نہیں پہنچ رہا ٹیل تک پانی پہنچے گا اور تبھی جب تک نہر کی صفائی ہو جائے گا اس کے بعد پہنچ پائے گا نہر کی صفائی نہیں ہوگی تو پانی ٹیل تک نہیں پہنچے گا ہم نے کئی بار اس سماندھ میں جیدہ دیاری مہدیو کو گیاپن بھی دیئے ہیں پہلے نہروں کی صفائی کرائی جائے صحیح طریقے سے صفائی ہو جو جھوڑ جھککار ہے ان کی صفائی ہو صفائی ہونے کے بعد پھر پانی اس میں چھوڑا جائے پانی ٹیل تک پہنچ جائے گا تو اس میں بانک کے نورک کاریے نہیں ہو رہا ہے نہروں کی صفائی کے نام پر خانہ پورکی کی جا رہی ہے جبکہ نہروں کی صفائی ہونا چاہیے اور یہ ہر سال یہ ایک پیشہ بناتے ہیں کیونکہ بھی نہروں کی صفائی کا انہیں کاریے شروع کیا ہے اونا پونا کام کرا کے اور یہ اس میں پانی چھوڑ دیں گے پانی چھوڑ لے کے بعد پھر کہاں پہ صفائی ہوئی کہاں پہ نہیں ہوئی اس کی کوئی جانچ ہی نہیں ہو سکتے ہیں بورنگ کروا رکھیں ان پر سکتے ہیں اچھا نہروں میں پانی تیل تک آتا ہے تیل تک آتا ہے جب نہر ساپ ہوتی ہے ابھی تو پانی ہے ہی نہیں نہر میں تو آپ فصلوں کو پانی کیسے دیتے ہیں اپنے بور لگا رکھیں نیجی تو ڈیزل ڈیزل کا تو خرچہ ہے یہ اب ٹٹرے جوتر ہے اتنا تیل مہنگا ہے اس کا لیٹر کا خرچہ میں بہت پڑ رہا ہے تو اگر نہر میں بھی آئے گا اس کا لگانے میں لوگوں گریب آدمیوں کو فیدا تو ہوگا پچھلے کتنے سال سے نہر کی سفائی نہیں ہوئی ہے ابھی ہو گیا سال دو ڈیر سال ہو گیا ایسا ہی ہے نہر اچھا گندی ہے گندی ہے کیا نام آپ کا نیجی نام نیجی نام نیجی جی آپ کے ہیں جو کھیت کے برابن نہر کی سفائی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے کبھی پانی آیا اس میں پانی آیا تھا تیچے پھر ہمیں پندر آگی سال پہلے اچھا کبھی ہی آئیتہ تو کبھی نہرو کی سفائی ہے ہیں خوبصوالم نہیں ہوئی والچ۔ دن سے پانی آیا پانی تو ایک سکایت کی تھی سچائی بہت کو لے کر ماننی ایڈیم صاحب کو جس میں چھ سات کروڑا روپے کا گھردالہ سامنے آیا ہے ماننی ایڈیم صاحب کو عباد کرا دیا ہے چار سال سے لگا تار ابھی نہروں کو کسانوں کو پانی نہیں ملا اپر کوسی جو سب سے بڑا سسٹم ہے لالپور بیراج اس سے نکلنے والی نہر ہیں اپر کوسی کھنڈیا راجوہ بگی راجوہ پٹوائی راجوہ اور لوار کوسی ہے یہ کئی تحصیلوں کو پانی دیتی ہے مگر سپائی کے نام پر کھانا پوری ہو کر سڑچی دستہ بھیج لگا کر پیسہ نکالا گیا اسی طریقے سے عجید پور نالے کی سپائی پر ایک کروڑ روپیا نکالا گیا اسی طریقے سے سیجنی دام کو بنانے کے لیے کرید ایک کروڑ ستہ لاکھ روپیا نکالا گیا مطلب سسٹم میں سب گھٹالے گھٹالا پورے پانچ سال سے کہیں نہرے ساپنی ہوئی ہیں گھوگا ایک ندی ہے اس پر ہر سال باندھ بنتا ہے چار پانچ لاکھ روپیا خرچے میں آتے ہیں مگر نہروں میں پانی ہی چلتا اس میں ایک نہرے میرہ پور اسی سے نکلتی ہے مطلب بھوٹ راجوہ اس پر بھوٹ راجوہ آپ موکر پر جا کر دیکھ لو تینوں نہروں کا آسکتی ختم ہو چکا ہے اور ہر سال اس پر پیسہ خرچ ہوتا ہے اور اس وقت جو ایکسین مجورہ ایکسین ہے وہ کسی کی سن کے نہیں دیکھ رہے ہیں ہمیزہ سن کے دین نہیں ہے کسی کی کسان اس کے دروازے پر کٹاتے رہتے ہیں اور وہ نکل کے نہیں آتے ہیں سب سے بڑا ستم یہ ہے کہ جو کسان دروازے پر جا رہے ہیں کسان سکایت کر رہے ہیں وہ سن نہیں رہے ہیں اسی طریقے سے ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ بار آئی بار کے نام پر ہر سال پیسہ آتا ہے لاشٹ مہینے میں بار آئی تم نے کیا انتظام کریں اس کا جمعے دار کون ہے اس کا جمعے دار سچائی بھاگ ہے سر نہروں کی صفائی کو لے کر کافی شکایتیں ہوئی ہیں جس میں جو نہروں کی صفائی کا پیسہ تھا اس میں کچھ خردبوت کرے بندر بات کے ہوئی نہروں کی صفائی نہیں تو اس میں پہلے بھی منڈل آئی ایک مہتے شکایت ہوتی ابھی بھی شکایت ہوئی کیا ماملہ سار سوال پرینہ سے ہم لوگ چوکی وکاس کاریوں کا جب بھی بیٹھا کرتے ہیں سمکشہ کرتے ہیں تو یہ کرشی بھاگ سے جڑا ہوئا ایک پرمک خوددہ ہوتا ہے ہمارے سچائی پرنالی کی درستی کرنا تو اس کو لے کر جتنا ہمارا پورا سچائی کا سسٹم ہے وہ سبھی سسٹم میں ربی سیزن میں ہمیشہ اس کی صفائی کے لیے ایک سیزن میں پیسہ آتا ہے اور وہ ساری جو نہروں کا سسٹم ایک مہا پور پرسطت کی تھی تو میں نے تب بھی ان کو نردیش دیئے تھے کہ جتنے بھی چاہے راجواں ہو چاہے الپکائیں ہیں جن کی بھی سفائی ہوگی ان سبھی کا ہم جو اپنے جلسٹری ادھکاریاں ان کو لگا کے نرکشن کرائیں گے ان کی نرکشن آکھیاں میں جب یہ آئے گا لکھ کے کہ اس نہر کی اس الپکا کی سفائی ہوگی ہے اس کے بعد اس کا پیمنٹ کیا جائے تو اس پہ ہم لگاتار کام کر رہے ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ ابھی تو بہت ساری جگہ پہ کام پرارم ہوا ہے کئی جگہ پہ مدھی گتی میں ہے تو لگ بہت 10 ڈیسیمبر تک سچائی بھواگ نے ہم کو بتایا ہے یہ کام کو کمپلیٹ کر لیں گے نہروں میں پانی چھوڑنے سے پہلے ہم پھر سے اس کو کروس ویریفائی کرائیں گے اور وہ اس کا یہ ویڈیو گرافی آدھی بھی کرا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں درست ہو جائیں گے اس کے بعد ہی ہم لوگ سنشت کریں گے کہ اس میں جو بھی کانٹیکٹر ہیں ان کے پیمنٹ نکلے تو ہمارا پورا پریاس ہے کہ احتیاسک صفائی اس بار ہماری نہر پڑھا لگے ہونی چاہیے تاکہ کسانوں کو ٹیل تک پورے تیرے پانی ملے اور بہت اچھا ایک چھوڑی بھی بھواگ کی بھی بنے اس پہ ہم پریاس ستے ہیں سر میں نے بلاسپور چھتر کا نشنا کہتا ہے وہ وہاں پر نہروں کے لے گا کئی کسانوں سے بات ہوئی تھی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹیل تک پانی تو بہت مشکل ہے بہت سی نہریں سفائی تک نہیں ہوئی آج میں خود بھی ابھی بلاسپور ہی جاؤں گا جنتہ درشن کے بات میں بلاسپور میں میرا نرشن کا کارکرم ہے اور آپ اگر وہاں کے کسانوں سے پوچھا ہوگا تو جو بھاکڑا میں جو اس میں برانچ آتی ہے تو اس میں ابھی پانچ ماہ پور بھی انہوں کی سفائی کی شکایت آئی تھی وہ جو میں نے کرای تھی اور ابھی بھی ہم پیاس کریں گے پورا سسٹم کو دیکھیں گے جہاں سے فیڈبیک ملتا ہے سر نیر بھاکڑ کی سفائی کے لیے کتنی ٹیموں کو گھٹھن کیا آپ نے جانچ کے لیے جانچ کے لیے جانچ کے لیے لگ بھاک پچاس سے اوپر ٹیمز ہماری ہیں ڈی ایس ٹی او اس میں نوڈل آف سر ہیں وہ سوچنا ہے سنکلت کر رہے ہیں اور ڈیلی بیسیس پہ میں بھی اس کا نیزکشن کر رہا ہوں ابھی تو سر ایسا ہے کہ کام چل رہا ہے اور جن نہروں پہ کام شروع نہیں ہوئے تھے کہیں پانی کی سمچھا تھی گیلی تھی نہر یا کئی بار کہیں لیون نہیں مل پائی تھی اب جو ہے چار مائنر سیس رہ گئی ہیں ان پہ بھی کل تک کام شروع ہو جائے گا اور رجبہ ہی سارے جتنے بھی ہمارے پرپوش تھے ان سب پہ کام شروع ہو چکا ہے ہم جو ہے دس گیارہ تارک تک فائنل کر کے فائنل کر دیں گے اب رہی بات آروپ اور پرتعروپوں کی تو پہلے تو یہ کہ بتاؤ ابھی نہ تو ایم بھی ہوئی نہ کام ہو کام ابھی چلی رہا ہے اور ڈی ایم صاحب نے جو ہے ستیہ پن کی ٹیمیں بنا رکھی ہیں ہر تیسرے دن وہ چیک کریں گے جا کے جب ستیہ پن ٹیم کام کو اوکے کر دیں گی اس کے بعد پیمنٹ ہوگا تو اب کسانوں کی سمسیہ اب کیا کہہ رہے ہیں کسانوں کی اپنے اپنی الگ الگ کچھ نہ کس کسی کا کوئی اس میں وہ جڑا ہوا ہے انٹریسٹ جو کسان لوگ جن کی آپ بات کر دیں ہیں وہ اگر ہماری سکایت کرتے ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی انٹریسٹ جڑا ہوا ہے کام کے معاملے میں کام بلکل ہم بڑیا کرا رہے ہیں اور بڑیا کرائیں گے ہم اس کے لئے کرت سنکل پہیں اور جب تک بڑیا کام نہیں ہو جائے اب تک ٹیم ہمارا ریپورٹ ٹھیک نہیں دیں گی اور ٹیم ریپورٹ ٹھیک نہیں دیں گی تو ڈی ایم صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جب تک آپ بھگتان نہیں کریں گے اور ہم کریں گے بھی نہیں سپائی تو بیسے بہت جلدی قدل ایک نا جیسے آج موسم تھوڑا خراب ہو گیا تو اب ایک دو دن اور ڈیلی ہو جائے گا تو امید ہے کہ ہم روشٹر ہمارا بیس دیسمبر سے ہے بیس سے پہلے 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 پورا کرا دیں گے موید ہے کہ پندر تک کرا دیں گے پورا آروپ سب نرادھار ہیں سب جھوٹے ہیں انہیں لوگوں کا اور براہی بات ہے میں سب کا فون اٹھاتا ہوں کوئی آدمی کئی میٹنگ وغیرہ میں ہوں تو وہ مجبوری ہے میری فون نہ اٹھا پاؤں میں اور کئی بار لوٹ کے بھی میں فون کری لیتا ہوں لگوگ سب کو لیکن کئی بار کہیں بیس تو ہو جاؤں تو ناوی کر پاتا ہوں اور کوئی بھی آدمی میرے پاس آواز پہ آئے یا آفیس میں آئے کوئی آدمی یہ کہہ نہیں سکتا میں کسی سے نہ ملوں